نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیش میں دوستو اجرائل اور حماس کے ید میں اب سب سے جادہ فائدہ ہونے والا ہے ہمارے پیارے بھارت دیس کو جہاں دوستو جس طریقے سے کارگل ید میں اجرائل نے بھارت کی مدد کی تھی تھی کسی طریقے سے حماس اور اجرائل کے ید میں بھارت اجرائل کی مدد کر سکتا ہے دیکھیں دوستو جب کارگل کا ید ہوا تھا تب بھارت کے پاس ہتھیاروں کی کمی آئی تھی اور اس وقت اجرائل نے بھارت کی کھل کے مدد کی تھی اب ایسے میں دوستو ایک لیٹسٹ ریپورٹ کا مانے تو یہاں پی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ید چلتا رہا تو بہت ہی جلدی اجرائل کو بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کی جرورت پڑے گی اور بھارت اجرائل کو ہتھیار دینے والا ہے ویسے دوستو جب بھی دنیا میں کسی بھی دیس کا کسی بھی دیس سے ید ہوتا ہے تو اس وقت ہتھیاروں کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے دیس ہیں جو کی ہتھیار آدھک ماترہ میں بناتے ہیں ہتھیاروں کا ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو بہت ہی بڑی ماترہ میں فائدہ ہوتا ہے جیسے کی امریکہ امریکہ جیسے دیس ایسا چاہتے ہیں کہ ید لگاتار چلتے رہے اور اسی وجہ سے امریکہ کسی نہ کسی دیس کے اندر آپسی فود ڈلوا کر ان کی لڑائیاں کرواتے رہتے ہیں اب ایسے میں دوستو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ید اجرائل اور حماس کا ید اسی طریقے سے چلتا رہا تو بھارت کے ہتھیاروں کو لے کے ایک بڑا آرڈر اجرائل دے سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ جان لیجئے کہ براکیٹ جیسے مسائل ڈیفنس سسٹم جو کی اجرائل اور بھارت دونوں مل کر بناتے ہیں اب ایسے میں سب سے پہلے تو اسی مسائل ڈیفنس سسٹم کا ایک بڑا آرڈر ہو سکتا ہے کیونکہ آج کے سامنے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اجرائل نے سیریا کے دو ائرپورٹ پر ابھی حملہ کیا ہے اور ان ائرپورٹ کو بالکل جڑ سے مٹا دیا ہے کارنے یہاں پہ کچھ ایسا بتایا گیا تھا کہ سیریا کی جو دو ائرپورٹ تھے ان ائرپورٹوں سے ہتھیار سپلائی کروایا جا رہے تھے ہزباللہ کو اور حماس کے آتنک وادیوں کو اب ایسے میں دوستو اس بڑی شٹرائک کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیریا ترکی ایران جیسے دیس بھی اجرائل کے خلاف یدھ میں کود جائیں تب اس ستھی میں دوستو بھارت کو ایک بڑا آرڈر مل سکتا ہے کیونکہ ترکی اور ایران جیسے دیس کافی جیدہ مضبوط ہیں اور اجرائل بلکل بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ ہماری جنتہ کو ہمارے عام لوگوں کو اس کا نقصاد اٹھانا پڑے تو وہ بھاری ماترہ میں ڈیفنس سٹم اور یہاں دیکھیں دوستو کچھ لوگ کا دعویٰ ہے کہ اجرائل بھارت سے برمبوس مسائل کی بھی مانگ کر سکتا ہے اور اگر برمبوس مسائل اجرائل پہنچ گئی تو واقعی میں دوستو ترکی ایران لیبنان سیریا جیسے دیس بلکل بھی اجرائل کے خلاف نہیں آئیں گے کیونکہ برمبوس مسائل کا کہر پوری دنیا بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے امریکہ تک یہ جانتا ہے کہ اگر برمبوس مسائل اجرائل کے پاس آ گئی تو بڑے بڑے ڈیشٹوائر بڑے بڑے سپ ہو بڑے بڑے ائرکرافٹ کیریئر ہو یا پھر کسی بھی پرکار کا فائٹر جیٹ ہو پلک جھپکتے ہی تباہ ہو جائے گا ویسے دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا سچ میں بھارت کو اجرائل ایک بڑا آرڈر دے سکتا ہے یا پھر نہیں نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا بس چل دلتے آپ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب کوڈن ہے جائے فڑا وڈ چینل کو کل لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھتے کی دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت